اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الرحمن وہ رحمن ہی ہے علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان انہیں انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا الشمس والقمع بحسبان سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَوْ يَسْتُدَانِ بیلے اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتی ہیں وَالسَّمَاءَ رَفْرَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ تم تولنے میں ظلم نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِعُ الْمِيزَانِ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو وَالْأَوْضَ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کیلئے بنایا ہے فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اسی میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعُصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور بھوسے والا غلّہ اور خوشگدار پھول بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے انسانوں اور جنات اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ انہیں انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا فَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن مَارِجٍ اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اُسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں بَيْنَوْمَا بَغْزَقُنْ لَا يَبْغِيَانِ پھر بھی ان کے درمیان ایک آر ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی يَفْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَالْمَغُجَانِ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ زمین میں جو کوئی ہے فَنَا ہونے والا ہے وَيَبَقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی شان میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی سَنَفْرُو لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دو بھاری مخلوقوں ہم انقرید تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی یُوسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کا شولہ اور تامے کے رنگ کا دھوان چھوڑا جائے گا پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فَإِذَن شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَوْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان دیا جائے گا پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی مَرِی جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلا تھے يطوفون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ہی دو باغوں میں دو چشمیں بے رہے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن کُلِّ فَاقِعَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی تَكِئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اسْتَبَرَقَ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل جھوکے پڑ رہے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانِ وہ نیچی لگاہوالیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ چی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی مُدَحَامَتَانِ مُدَحَامَتَانِ سبزے کی کسرت سے سیاہی کی طرف مائل فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخْتَانِ ہی میں دو اُبَلتے ہوئے جشمیں ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاكِهَتٌ وَنَغْلٌ وَرُمَّانِ انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ انہی میں خوبصیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پورے جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی لَمْ يَطُمِثُنَّ إِنسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانِ انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی بڑا نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے کرم والا بھی موسیقی موسیقی